اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں ان کی بینائی چلی جاتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کے ان کی آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں جو کہ آج کے دور میں موتیا جو آنکھوں کا مرض ہے اس کی طرف اشارہ ہے اور ان کی بینائی ضائع ہو جاتی ہے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام مصر سے اپنا کرتہ بھیجواتے ہیں اور وہ کرتہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی آنکھوں پر لگاتے ہیں تو ان کی بینائی واپس آ جاتی ہے سبحان اللہ تو آج کے دور کے ڈاکٹر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں گوگل پہ عبدالباسط محمد ناظرین میں آپ کو یہ دیکھیں میرا وائی فائی کنیکٹڈ ہے اور میں آپ کو ریفریش کر کے بھی دکھا دیتا ہوں گوگل کا یہ دیکھیں میڈیسن آف قرآن آئی ڈراب یہ میں نے سرچ کیا گوگل پہ تو اس کا انصر آیا میڈیسن آف دا قرآن آئی ڈراب ڈاکٹر عبدالباسط محمد یہ ایک ایجپشن آئی سپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں ریسرچر ہیں انہوں نے ریسرچ کی ان کے سامنے یہ جب یہ صبح ایک دن قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور یہ یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر چوراسی اور اس کی آگے کی جب آیت انہوں نے تلاوت کی کیونکہ یہ عرب ہیں اور قرآن کو سمجھتے بھی ہیں تو جب انہوں نے غور و فکر کیا کیونکہ اللہ تعالی خود قرآن میں فرماتا ہے کہ جو غور و فکر کرتے ہیں ان کے لئے اس قرآن میں کھلی نشانیاں ہیں تو انہوں نے اس پہ غور کیا کہ کرتے میں ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے جس سے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آگئی کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن میں اس کا ذکر کیا تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پہشیدہ ہے تو ڈاکٹر عبدالسلام محمد جو ہیں ایجپشن آئی سپیشلسٹ انہوں نے اس پہ ریسرچ کرنا شروع کیا اور آخر میں انہوں نے جو ریزلٹ لیا وہ یہ کہ انسان کے پسینہ بنانے والے غدود جو ہیں ان سے انہوں نے ایک دوائی بنائی اور کچھ مریضوں کی آنکھوں پر اس کا تجربہ کیا اور حیرت انگیز طور پر 99% ریزلٹ پایا اور موتیے کے مریض بغیر آپریشن کے ان کی بینائی ٹھیک ہو گئی تو یہ اسی لئے انہوں نے اس کا نام رکھا ہے میڈیسن آف دا قرآن اب آپ لوگوں نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے اور اس کی وجہ یہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ کچھ یورپین اور امریکن اسلام دشمن جو ہیں وہ اس دوائی کو لائسنس لینے میں رکاوٹ بن رہے ہیں کیونکہ اس کا ایک تو نام جو ہے وہ ہے قرآن میڈیسن آف دا قرآن اور اس کے پیچھے ایک اسلامک ریسرچر جو ہے وہ ہیڈ ہے تو وہ اس میں رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا پیٹنٹ نمبر جو ہوتا ہے یورپ اور امریکہ میں لائسنس لینے کے لیے اس میں رکاوٹ بن رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ پبلک تک یہ بات پہنچ سکے کیونکہ ہم نے تو اپنا حق ادا کرنا ہے ہمارا تو قرآن پہ آنکھ بند کر کے ایمان ہے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں لیکن انگریزوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جب یہ بات آگے جائے گی اور لوگ تحقیق کریں گے کہ اس کا نام ہے میڈیسن آف دا قرآن تو آگے جب ڈیپٹ میں اس کا مزید پوچھیں گے تو یہ بات سامنے آئے گی تو ان کا ایمان ہوگا اور مزید وہ قرآن پہ ریسرچ کریں گے کہ چودہ سو سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ واقعہ بیان کیا اور یہ ہمارے لئے فائدہ ہے تو لوگ مسلمان نہ ہو جائیں تو یہ جو مسلمان دشمن اسلام دشمن کچھ قوتیں اور طاقتیں ہیں وہ اس دواق اور مارکیٹ میں آنے کے لیے رکاوٹ بن رہی ہیں تو میں نے سمجھا کہ اس پہ ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں قرآن کے موجودات پہ میں ویسے بھی پچھلے کچھ دنوں سے ویڈیوز بنا رہا ہوں آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا آپ انجوائے بھی کریں گے اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا یہ صدقہ جاریہ ہے قرآن کی تعلیم کو آگے پھیلانا بہترین صدقہ جاریہ ہے جزاک اللہ اللہ حافظ